اسلام علیکم ناظرین روشن پاکستان میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مریض پاہنو بار امتیاز اور میں ہوں زارہ زین اور ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس کا جو پانچپاں ویرینٹ ہے اومی کرون اس کے حوالے سے زارہ بہت تیزی کے ساتھ یہ پھیل رہا ہے اور اتنے خطرناک حد تک پھیل گیا ہے کہ پچھلے چار پانچ ماہ کے بعد اب جا کے پاکستان میں اور اس کے کیسز کی شرعہ میں بہت زیادہ حد تک اضافہ ہو گیا ہے بلکل سردیوں میں یہ جو وائرس ہے کرونا وائرس چاہے اس کے جو وائرینٹ آ رہے ہیں ڈیلٹا ہو گیا یا دوسرا کوئی اور وائرس آ گیا وہ سردیوں میں اس کے بڑھنے کی جو شدت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں اور بھی کافی بیماریاں ہوتی ہیں خانسی، ڈما، فلو، نظرہ ان کے ساتھ میر جاتی ہے اور ان کے ساتھ میر کے مر جو کے یہ اور زیادہ سویر بن جاتا ہے اور زیادہ جو ہے وہ آپ کے جسم کو آپ کی باڈی کا نقصان پہنچا ساکتا ہے انسیوٹی نے جو پہلے اقدامات کیے تھے کیا اب بھی وہ اقدامات انہوں نے کیے ہیں اب بہت سی جگہ پر سمارٹ لاکڈون ہو گیا ہے کراچی سمیت بہت سے جو بڑے شہر ہیں وہاں پر سمارٹ لاکڈون ہے اس کے علاوہ طلبہ اور جو دیگر افراد ہیں ان کو کافی احتیاطی تدابیر کرنے کی بار بار حکومت کوشش کر رہی ہے کہ وہ بار بار احتیاطی تدابیر اپنائے تاکہ اس وائرس سے ملک کو بچایا جا سکے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ اس وائرس سے ملک کو بچایا جا سکے اور پاکستانی عوام کو بچایا جا سکے اور پاکستانی عوام اسکولز میں بھی کم حاضری ہوگی بچوں کی اور پچاس فیصد ایک دن آئیں گے اور پچاس فیصد ایک دن آئیں گے اس کے علاوہ مارکیٹس میں شاپنگ مالز میں بھی اسی طرح سے ہوگا کہ جو کپیسٹی ہے عبام کی اس کو کام کر کے 50% 60% تک لے آیا گیا ہے عمر ہم غلطی کہاں کر رہے ہیں ہم کہاں پر غلطی کر رہے ہیں کہ یہ جو وائرس ہے یہ دوبارہ جانتا سردیو میں جانتا ہے ہم ایزی ہو جاتے ہیں ہم ناسک پہنا چھوڑ دیتے ہیں ہم احتیاطی تضابیر اپنانا چھوڑ دیتے ہیں جو حکومت نے میں بتائی ہے بلکل ایزی ہو گئے ہم نے سمجھا تھا کہ بلکل ختم ہو گئے لیکن کچھ ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں ساری زندگی آپ کے ساتھ چلنا ہے آپ ماسک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ آپ لوگ بچ سکیں صرف کرونا نہیں ماسک سے آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں جو آپ کے پلوشن ہوتا ہے اس کے علاوہ جو انوارمنٹل چینج ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ماسک آپ کو ان سب چیزوں سے بچا سکتا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ اسے پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں جو ہے وہ ٹیلی فون لائن پر لیں گے ہم ڈاکٹر تارک میا صاحب ہیں پریزیڈنٹ پی اے 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 پہ ہیں پاکستان کی ڈاکٹرز کی سب سے بڑی فیٹریشن ہے یہ فیملی فیزیشن کی اور ڈاکٹر صاحب آپ کو سب سے پہلے تو پروگرام میں ویلکم کروں گا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ شدید سردی میں حفاظتی تدابیر کون سی کرنی چاہیے اومیکرون کرونا کی اقسام سے کتنا مختلف ہے اس بارے میں بتائیے گا ناظرین کو بتائیے گا بسی کلی جب کوئی بھی وائرس جب بہت زیادہ پیل جاتا ہے تو پھر اس کی کئی کئی ویرینٹس اس کے بن جاتے ہیں اور اومیکرون بھی ایک چونکہ اس میں نیوٹیشنز ہو جاتی ہیں جو ایکچل پرانا کرونا تھا اسی میں نیوٹیشن ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے یہ اومیکرون بنا اور جو ڈیلٹا تھا وہ بھی اسی کا ایک ویرینٹ تھا ڈیلٹا میں اور اومیکرون میں فرق کیا ہے کہ ڈیلٹا زیادہ خطردار تھا اومیکرون میں پھیلاؤ بہت زیادہ ہے یعنی ایک دوسرے سے لگتا بڑی تیزی سے ہے لیکن اتنا خطرناگ نہیں ہے جتنا کہ ڈیلٹا تھا اب یہ ہے کہ اس میں آپ نے پوچھا کہ کیا کیا تیاتی تدابیر کرنی چاہیے تو سربیوں میں بسیکلی ہم جب سانس لیتے ہیں تو وہاں ہمارے موں سے ناک سے اندر پیپروں کے درف جاتی ہے تو ہمارا جو اندر ایک میوکس یعنی کلواب جو ہوتا ہے وہ لگا ہوا وہ ایک پروٹیکٹیو ہوتا ہے اور جب بہت زیادہ کوئی تھنڈی یا تھنڈی چیز یا کوئی کھٹی چیز یہ ہم کھاتے ہیں یا سربیوں میں یہ ہماری ایمینٹی جو ہوتی ہے وہ لو ہو جاتی ہے تو جتنے بھی وائرس جتنے بھی چاہے فلو کے ہو چاہے یہ کورونا کے وہ جلدی سے حملہ کر دیتے ہیں کیونکہ ہماری ایمینٹی لو ہوئی ہوتی ہے لہذا حقیوں میں ایک چون میں جب بسکر کے اوپے تو موں اور ناک کو لپیٹ کے باہر نکلیں ایک دم سے کھنڈی اب آنا پڑے تاکہ یک دم ہمارا جو تیمپریٹر اندر کا لو ہوگا تو اس میں چانت ہوتا ہے کہ وائرس حملہ نہ کر دیں دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی کھٹی چیز ہے یا کول ڈنس ویرہ اس کو ہم آبائیڈ کریں اس کی بجائے ہم گرم مشروبات لیں یخنی ویرہ جشاندہ گرم دودھ شہر ڈال کے گرم پانی بھی گرمی تھی ہے تو اس طرح سے کر کے اور آپ نے آپ کو سردی سے بچا کے رکھیں تو ہم اس طرح کے وائرسز سے جو کے سردیوں میں نہ صرف کوویٹ بلکہ فلو کے بیشمار وائرسز ہوتے ہیں ان سے بھی ہم بچ سکتے ہیں تو ہم اپنی لوکل ایمینٹی کو بڑھانے کے لیے ایک کام اپنی نید پوری کرنی چاہیے اٹلیس سیمن آنس کی سات گھنڈے کی نید ہونی چاہیے اپنی ڈائیٹ اچھی کرنی چاہیے ہمیں پروٹین زیادہ لینے چاہیے آپ انڈا اس میں لے سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ سٹرس فری اپنے آپ کو رکھنا چاہیے اور واق کرنی چاہیے اور یہ چینلی چیزیں ہیں ہم اپنی ایمینٹی بڑھا سکتے ہیں اور ہم وائرسز سے پچ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ ان سی او سی کے تحت جو اقدمات پہلے کیے گئے تھے وہ اب دیکھنے میں نہیں ملتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ اصل میں یہ ہے کہ جب کوویڈ نیا نے آیا تو اقدم ایک خوف لوگوں میں چاہ گیا اور لوگوں نے کسی حق کا احتیاط بھی کی ماسک بھی پہنے کسی حق کا سوشل دسٹنس بھی رکھا لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب وہ پرانی ہو جاتی ہے تو لوگ اس کے آگی ہو جاتے ہیں اب یہ ہے کہ لوگوں میں وہ خوف نہیں گا حالانکہ اب بھی اموات ہو رہی ہیں اب بھی انفیکشن ہو رہے ہیں اور پرٹیکلرلی یہ ہے کہ وہ بزرگ جن کی ایمینٹی ایج کے ساتھ سے لو ہوتی ہے یا جن کو شوکر، بلڈ پیشر، دماغ، کینسر یا دل کی مماریاں ہوتی ہیں ان کی آلیڈی ایمینٹی لو ہوتی ہے تو ہمیں ان بزرگوں کو چاہے وہ باہر نہ بھی نکلیں تو آپ کو بے شک سمٹم نہ ہو لیکن وائرس آپ نے کیری کر لیا باہر سے جب آپ پریز نہیں کریں گے اتحاد نہیں کریں گے آپ جب گھر پر آتی کے آئیں گے تو آپ کو اتنی شدید بیماری نہ ہو لیکن آپ سے اپنے بزرگوں کو آپ لگا دیں گے اور بزرگوں میں چونکہ ایمینٹی لو ہوتی ہے اس لیے ان میں زیادہ سیریس ہونے کے اور اموات ہونے کے چانسز زیادہ ہوتی ہیں لہذا ہمیں اپنے بزرگوں کو اور گھر کے اور اپنے بزرگوں کو ہم بچا سکیں گے اور اصل میں پریونشن ہی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کوئی ابھی جو ویکسین ہے وہ بھی کافی اترک پروٹیکشن دیتی ہے لیکن انڈر پرسن پروٹیکشن وہ بھی نہیں دیتی جس کو ویکسین لگی ہوئی ہے اس کو آپ کوبن نہیں ہو سکے گا اس کو بھی ہو سکے گا بے شک اس میں سنٹم اور اتنے شدت کم ہوگی لیکن چانسز اس میں بھی ہیں لہذا ہمیں ایک ہی چیز بچا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم محس پہنیں ہم سوشل ڈسٹنس یعنی کم از کم ایک یا دو میٹوں کا فاصلہ رکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو بار بار دوترے اور سانٹائزر کا استعمال جاری رکھیں یہ چیزیں اگر ہم کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے پھلاو کو کافی اتک روک سکتے ہیں جی 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 ڈاک سب یہاں پر ہمارے پاس وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد یہیں سے سلسلے کو دوبارہ کنٹینو کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا طالن institute of higher studies choose طالن ihs and you'll put yourself ahead of the competition when the time comes to begin your career if you're interested in starting a business the طالن entrepreneurship center offers resources and support for student-led startups my name is dr. ijaz krasi i am the founding director the طالن institute of higher studies طالن institute lahore is affiliated with lincoln university college malaysia we are approved higher education commission institution in lahore you will be glad to know that lincoln university college malaysia stands at 35th in quality of higher education in the world so times higher education rank we are offering business programs which is bba bachelor in computer science and bachelor in media studies which is mass com all our programs are fully recognized by the higher education commission of pakistan degree is issued by the lincoln university college malaysia so this degree is fully approved by the government of malaysia a journey through talon most transformational experiences giving you a unique opportunity to experience true personal and professional growth during your time with us talon institute of higher studies admissions open now the hidden hey right doctor let me tell you the into a boosted dose what is the legal in this virus active and what is it effective for the level of brain connaissance ان میں بڑا فائل سا یعنی بہت شدت اس کی کم تھی لیکن جنہوں نے ویکسن نہیں لگائی ان میں اس کی شدت بھی زیادہ ہے اور اموات بھی زیادہ انہی لوگوں میں ہوئی انہوں نے ویکسن نہیں لگائی ویکسن سوالے میں لوگوں میں شکوک و شکوات پائے جاتے ہیں اس کو ختم کرنا چاہیے اور سب کو آگے بڑھ کے ویکسن اگر ہمارے 40% لوگوں کو ویکسن لگ جائے گی تو انشاءاللہ اس کو ہرڈ امنیٹی کیتے ہیں یعنی ایک جو کافی زیادہ لوگوں کو پروٹیکشن مل جاتی ہے تو پھر اس کا سپیرڈ ہوتا ہے وہ کافی آتا ہے کہ 90% وہ سپیرڈ ہرک جاتا ہے تو کیا ڈاکٹر صاحب ہم نے کرونا کے ساتھ زندگی جینے کا فن سیکھ لیا ہے میں یہ سمیتا ہوں کہ ایک یہ غلط خامی نکال لینے چاہیے کہ کرونا ختم ہو جائے گا کرونا جیسے دنگی ہے چونکہ ہمارے ملت میں آگیا ہے اب وہ کسی نہ کسی شکل میں باقی رہے گا ابھی اسی طرح جیسے پہلے 2011 میں بہت اس کی ویو آئی تھی لیکن بعد میں کم ہو گیا اور ابھی یہ چار پہ تین چار مہینے پہلے پھر بہت زیادہ سپیرڈ کر گیا تو اسی طرح کرونا نے بھی کوویڈ میں بھی یہ رہن ہے اب ہمارے درمیان یہ مت سمجھے کہ یہ ٹوٹلی ہم اس کو ختم کر سکیں گے تو ہمیں اس سے صرف اور صرف اپنے آپ کو یہ صدق سکھنا چاہیے کہ ہمیں متعات رہنا پڑے گا ایک دنسے سے ہاتھ ملانا گلے ملنا اس چیز کو ہمیں ختم کردام چاہیے اور بہت زیادہ آجوم والی جگہ پہ ہاں ایک چیز میں اور تو ہوں گا کہ جس گھر میں اگر کوویڈ کا پیشنٹ ہے تو اس میں ایک کمرے میں یہ بھٹا نہیں لگانا چاہیے اور تھوڑا سا دن میں کئی بار کھڑکیاں کھول کے تو وینٹیلیشن کو کراس وینٹیلیشن کو انشور کرنا چاہیے تا کہ جو ہوا میں اس کے وائرس پارٹیکل سسپنڈ ہوتے ہیں وہ جب ہوا کراس کرے گی تو وہ گلیوٹ ہو جائیں گے اور وہ باہر نکل جائیں گے جب ایک بندہ چھوٹا ہے یا خانسی کرتا ہے تو کم از کم چودہ گھنٹے کے لیے وہ اس کے جو وائرسز ہیں وہ فضاء میں محلق رہتے ہیں اور اس کمرے میں جو کوئی اور بندہ آئے گا اس میں ساتھ لے گا تو اس کو بھی لگنے کے چانسز ہے لہذا اگر ہم کراس وینٹیلیشن کر دیں گے کھڑکیوں کو دروازوں کو تھوڑی دیر کے لیے کھول دیں گے اور ہوا کو چلنے دیں گے اور اس سے یا پنکھا تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل جائیں اور پنکھا چلا دیں اس کمرے میں تو اس سے بھی یہ ہے کہ وہ پارٹیکل جو ہیں وہ ڈالیوٹ ہو جائیں گے اور ہزر ہزر وہ پھیل جائیں گے تو پھر وہ نگلے کے چانسز ہیں وہ بہت کم منمائز ہو جاتے ہیں لہذا یہ چندے تضابیر ہیں اچھا جو دمے کے مریض ہیں ان کو یہ چاہیے کہ انہیں پارپٹ اپنے میں سے اٹھا جانا چاہیے انہیں جو باری کرٹن ہے اس سے چکے درس پارٹیکل جائے پھاتے ہیں اور وہاں سے انہیں نگلے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ یہ جارو دینا ہوتا ہے اس کی بجائے اگر ہم ویکیوم سے اگر ساف کریں کمرے کو تو اس سے ڈس بھی اڑے گی تو اس سے بھی ہم پاچھ سکتے ہیں پھر آج کل جو پھر بہت زیادہ ہے تو ہمیں چاہے کرونا نہ بھی ہو وقتی زورت اس کی مباد نہ بھی پہلی ہو تو ہمیں پھر بھی بار نکلتے ہوئے بات سپہننا چاہیے تاکہ ہمیں وہ کیمیکلز اور ڈس پارٹیکلز کو ہم اپنے اندر نہ لے جا سکیں تاکہ ہم دماغ کروانک بارسائیٹس اور انرڈی کا انیٹس نظلہ جو سوارا ان چیزوں سے ہم پچھ سکیں اصر ڈوک سب یہ بتائیے گا کہ حالیہ موسم میں کرونا کے علاوہ کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کے لیے احتیاطی تضابیر افتیار کرنی چاہیے سردیاں ہیں بہت سی محلک وائرسز جو ہیں وہ اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بہت ڈنٹی افیکٹ پیدا کر رہے ہیں آج سردیاں میں جرمیوں میں پیٹ کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں سردیاں میں ہمیشہ ریسپریٹی ڈینٹی اینیز جو ساپ لینے کی پیپڑے ناک تو زیادہ نزلہ سلو اور باقی جتنی بھی اور اس کے علاوہ دما کرانک برانک برانک آئیٹس یہ جتنی بھی ہیں ساری بیماریاں یہ سردیاں کے موسم میں اس میں جو بشمار ایسے سموکر ہوتے ہیں جنے کرانک برانک آئیٹس خانسی اکثروں میں لگی رہتی ہیں لیکن سردیوں کے موسم میں ان کو ان کی ایگزر بیٹ کر رہتی ہے یعنی ان کی اگزم سے اٹیک ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو اپنے کیاک بہت زیادہ کرنی چاہیے جیسے میں نے کہاک کہ ایک تو گرم مشروبات انہیں لینے چاہیے سردی سے اگزم ایکسپوئیر سے بچنا چاہیے اور اپنی ایمیونیٹی کو انہانس کرنے کی اپنی نین اور جو سموکر ہیں میں سموکنگ بند کرنی چاہیے سیرک واک اپنے آپ کو لپیٹ کے اگر آپ باہر نہیں جا سکتے تو اپنے گھر میں ہی واک کر لیں ادا گھنٹا روز کا تو اس طرح سے کر کے ہم اپنے آپ کو جو موسمی بیماریاں ہیں ان کے اثرات سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کرونا روکنے کے لیے جو حکومت نے دوبارہ سمارٹ لوگڈون لگایا ہے کرونا روکنے کا حل باہی دھل یہی ہے روڈنگ ہے اس کو روکنا چاہیے اور ڈیسٹر سائب رکھنا چاہیے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے دور رہنا چاہیے دور سے سلام آپ کر لیں ہمیں اپنا طرزے بدلنا چاہے یہ چیزیں اگر ہم کرتے ہیں اور سیلٹائزر کا اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے ہاتھ تک اس کے پھیلاو کو روک دیں گے چونکہ اگر اس کا پھیلاو روک گیا تو پھر ہی ہماری بچے سے اور اسی سے ہی تو گورمنٹ ابھی جو اضافات کر رہی ہے ابھی نہ لوگ سمیرے ہیں نہ گورمنٹ ازنی سکتی کر رہی ہے تو ہم نے اپنے ہاتھ اپنے والی جنریشن کو اپنے بچوں کو بچانا ہے تو ہم نے احتیاطی تدابیر دل کو عمل کر رہا ہوگا بہت شکریہ ڈاکٹر تارک پیا ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے بتایا کہ احتیاطی تدابی بہت زیادہ اپنانی چاہیے ہم ریلیکس نہ ہوئے اور ماسک پہنے اور ہاتھوں کو بار بار سانیٹائز کریں وہ ہی بیسک سے ہی احتیاطی تدابیر ہے عمر اونہ نے یہ بھی بات بتائی ہے کہ جس روم میں کرونا وائرس کا پیشنٹ ہے وہاں پر جو وینٹیلیشن ہے وینڈو وینٹیلیشن وہ ضرور ہونی چاہیے تاکہ جو وائرس کا جو سنٹمز ہوتے ہیں وہ زیادہ افیکٹ نہ کر سکیں باقی لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے ہمیں بہت 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 سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے جیسے ہماری ہڈیاں ہوتی ہیں وہ سردیوں میں سکڑ جاتی ہیں ہماری جو آئے سید ہوتی ہے وہ بھی سردیوں میں کافی افیکٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ ہرٹ اٹیک کی جو شراح ہوتی ہے وہ سردیوں میں بڑھ جاتے ہیں لیکن وزن بہت بہت زیادہ ہوتی ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں انسان میں موز تو خراب رہتا ہے اٹھنے کو دل نہیں کرتا ہے کوئی اٹھائے ویسٹر سے تو بس دل کرتا ہے کہ انگلے کا سر پھار گیا میرے بھی ایک کیوری ہے وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے سردیوں میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ خاپ ہی کے ایک جگہ پر بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ وزن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے سردیوں میں تو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بیسک سی احتیاطی تدابیر ہیں جو آپ لوگ نے اپنانی ہے تاکہ آپ خود بھی محفوظ رہیں اپنے پیاروں کو بھی محفوظ رہیں وعدہ کیجئے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ماسک پہنیں گے سوشل ڈسٹنس رکھیں گے رشمنی جگہ پر نہیں جائیں گے تاکہ آپ محفوظ رکھ سکیں اپنے ملک کو بھی محفوظ رکھا جا سکے روشن پاکستان کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تو مجھے اور زارہ زین کو اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اور زین کو بھی محفوظ رکھیں گے